اچھا بھی ٹوپک کا نام ہے پلازمہ ممبرین جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے یہ بسیکلی سب سے باہر والی آؤٹرموس بانڈری ہوتی ہے پروٹو پلازم کی مطلب پروٹو پلازم کے باہر جو آپ کو نظر آتا ہے آؤٹرموس بانڈری اس کا نام کہ پلازمہ ممبرین ہے اور یہی پلازمہ ممبرین آپ کو پروکریوٹک سیلو یوکریوٹک سیلو دونوں میں نظر آتی ہے اسی کا ایک اور بھی نام ہے سیل ممبرین بھی کہتے ہیں اس کو پلازمہ ممبرین بھی کہتے ہیں اور اسی کو سیل سرفیس ممبرین کا بھی نام دیا جاتا ہے اگر اس کو دیکھا جائے کس سے مل کر بنتی ہے تو پروٹین بھی ہے لپڈ بھی ہے اور کاربو ہائیڈریٹ بھی ہے پروٹین کے پرسنٹیج ایم سی کیوز ہے ساٹھ سے اسی پرسنٹ ہے لپڈ کی ٹونٹی سے فورٹی پرسنٹ ہے اور کاربو ہائیڈریٹ پلازمہ ممبرین کے اندر بہت کم ہوتی ہے یہ small quantity میں ہوتی ہے اگر کاربو ہارڈر آپ کو نظر آتی ہے تو یہ آپ کو konjugated form میں نظر آتی ہے konjugated form کا مطلب یہ different molecule کے ساتھ جڑ کر ایک نیا structure بناتی ہے اس کو konjugated form کہتے ہیں جیسے کاربو ہارڈر پروٹین سے مل جائے تو گلائکو پروٹین کہا جاتا ہے جو کہ konjugated form ہے کاربو ہارڈر لپڈ سے مل جائے تو گلائکو لپڈ کہا جاتا ہے جو کہہ konjugated form ہے یہ آپ کے سامنے پورا structure ہے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دو جو لیئر ہیں یہ دو لپڈ کی لیئر ہیں اس میں آپ کو یہ کاربو ہارڈریٹ بھی نظر آ رہی ہے یہ پروٹین ہے دیکھو دونوں آپس میں جھوڑ گئے تو گلائکو پروٹین یہ دیکھو کہ پروٹین ہے اور یہ بھی پروٹین ہے یہ جو بڑے بڑے structure نظر آ رہے ہیں یہ پروٹین ہے اور یہ جو پوری لیئر ہے سمندر کی طرح اس کا نام کیا فوسفو لپڈ بائی لیئر ہے یہ جو پورا میں نے structure بنایا ہے یہ according to fluid mosaic model بنایا ہے جس میں بتایا جاتا ہے جو پروٹین ہے یہ آپ کو embedded partially کہیں کہیں پہ نظر آتی ہے partially یا holy جب مکمل membrane کی اندر آپ کو نظر آتا ہے فوسفو لپڈ بائی لیئر کے اندر پروٹین کے molecule embedded نظر آ رہے ہیں یہ جو پروٹین ہے یہ آپ کو کہیں کہیں نظر آتی ہے تو یہ scattered فوسفو لپڈ بائی لیئر کے اوپر irregular pattern کہیں کہیں موجود ہے پوری فوسفو لپڈ بائی لیئر کو cover اس نے نہیں کیا ایسے ہی ہے جیسے آئیز برگ جیسے یہ برف کے تودے ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ سمندر میں اکساب برف کے تودے نکلے ہوتے ہیں ان کو آئیز برگ کا نام دیا جاتا ہے یہ پروٹین آئیز برگ کی طرح ہے جو پورے سمندر میں کہیں کہیں موجود ہے جو کہ آئیز برگ float کر رہا ہے کہاں پہ بٹا اندہ سی floating کر رہا ہے سی کے اوپر اسی طرح یہ جو آئیز برگ ہے یہ کس سے ملتا جلتا ہے پروٹین سے ہے اگر میں اس کی تھیقنس کی بات کرتا ہوں یہ سیون نانومیٹر ہے اور اگر میں بات کرتا ہوں یہاں پلازم ممبرین کا سٹرکچر کے لحاظ سے یہ ایس میٹریکل ہے ایک جیسا نہیں ہوتا یہ ڈیفرنٹ ہے ایس میٹریکل اس کی ارینجمنٹ ہے ایس میٹریکل اس کی آپ کہہ لیں کہ یہ کوئی شیپ نہیں ہے اگر میں اس کے دو ہاف میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں یہ دو ہاف میں تو ٹو ہافز آر نوٹ آڈنٹیکل اگر میں پلازم ممبرین کو دو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر دوں تو دونوں سیم نہیں ہوتے اس لئے یہ ایس میٹریکل ہے میں آپ کو ایک بڑا ایمپورٹنٹ پونٹ بتانے لگا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اوپر والا ہے یہ اوپر والا جو ہیڈ ہے فوسفو بائل لپڈ کے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہائیڈروفیلک ہوتے ہیں جو کہ پانی کو اپنے طرف کھیجتے ہیں اسی فوسفو لپڈ کے جو نیچے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ ہائیڈروفوبک ہوتا ہے یہ مطلب کہ آپ کے سامنے ہائیڈروفوبک اس ورصہ ہے کیونکہ یہ پانی کو ریپل کرتا ہے اس میں فوسفو لپڈ بائل لیئر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہائیڈروفوبک ہے اور اوپر والا کیا ہائیڈروفلیک ہے اس لیے کہا جاتا ہے یہ اسمٹریکل ہے یہ سیم ٹو سیم سٹرکچر نہیں رکھتا اگر میں کہتا ہے لپیڈ پارڈ کے لحاظ سے یا میں پلازما ممبرین کو دیکھا جائے اس کو سپورٹ دینے والا جو سٹرکچر ہے اس کا نام سائٹو سکیلٹن ہے جو موجود ہوتا ہے انر سرفس آف دا ممبرین کے اندر